موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو زی ہیلتھ شو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام ناظرین سردیوں کے موسم میں ایستما کی شکایات میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے چسٹ کلنکس کے اندر بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو اپنے ایستما کی شدت کی وجہ سے پریشان ہو کر آئے ہوتے ہیں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے ایستما یا دمے جیسی محلک مرز کا اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بہت اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جعوید حسین جو کہ چسٹ سپیشلسٹ ہیں جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے آئیون سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر اکرام کیسے ہیں آپ بلکل خیریت سے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے بلکل جی آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کیونکہ یہ ایک بہت ہی کامن اور خاص طور پر آج کل کے سیزن میں بہت زیادہ نظر آنا تو اس پر کے کچھ بہت امپورٹن مسکنسیپشنز ہیں جن کو ایڈریس ہونے بہت ضروری ہے طور صاحب ایستما کس طرح کا مرض ہے دیکھیں جی ایستما یا دما ایک کمبینیشن آف کنڈیشنز کو کہتے ہیں ایک انسان چا بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں ایک جنیٹک پری ڈسپوزیشن یعنی کہ ان کے وراست میں ان کی کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے اردگرد کی انوائیمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ان کی باڈی ریاکٹ کرتی ہے یا ان کو الیجیز موجود ہوتی ہیں تو اس وراست میں ملی ہوئی چیز اور انوائیمنٹ کے کمبینیشن کی وجہ سے کچھ علامات اور کچھ سمٹمز آتے ہیں جن کے کمبینیشن کو آستما کہا جاتا ہے یعنی اگر غور سے دیکھا جائے تو دو طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک اندرونی اور ایک بھرونی بالکل ایبسلوٹلی اور یوزیلی یہ اس کا جو کمبینیشن ہے جس کی وجہ سے اس کے علامات سامنے نظر آتے ہیں طرح صاحب آستما کا مرض یا دمے کا مرض کتنا عام ہیں اور خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں یا مرد دیکھیں جی دمے کا کنڈیشن جو ہے وہ بے حد کومن ہے دنیا بھر میں کچھ سال پہلے کا یہ ڈیٹا ہے کہ تقریباً تین سو ملین سے زیادہ افراد اس کنڈیشن میں موجود ہیں اور کچھ کنٹریز میں تو اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ دس سے بیس فیصد عوام پوری پاپیلیشن میں دمہ کے سیمٹمز یا ان کو آن این آف دمے کی کنڈیشن ڈیویلپ ہوتی ہے جہاں تک کہ پاکستان کا سوال ہے جو ہمارے پاس کچھ سٹیڈیز موجود ہیں اس میں تقریباً پانچ فیصد پوری پاپیلیشن کے لوگوں میں دمہ کا مرض موجود ہے اور بچوں میں تقریباً اسٹیمیٹ دس فیصد سے زیادہ دمے کے سیمٹمز موجود ہیں روح صاحب آپ نے تذکرہ کیا تھا الرجی کا کہ بیرونی عوامل سے الرجی زیادہ ہو جاتی ہے بچوں کے اندر اس حوالے سے میں ایک چیز آپ سے جانا چاہوں گا کہ جب کبھی کسی کو کہا جاتے ہیں کہ ان کو دمہ ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے جس پر ہنگامے ہو جاتے ہیں یا مریض چین سے نہیں بیٹھ پاتا اسی طرح سے الرجی کی بھی بات آتی ہے آج کے دور میں الرجیز بہت زیادہ ہو چکی ہیں مختلف طرح کی سامنے آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اسی کو الرجی کے طور پر کسی کو کہیں تو پھر وہ اس چیز کو اتنا زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا اور میرے خیال سے کہیں پر لاپروائی کا بھی مظاہرہ ہونے لگتا ہے اس حوالے سے جانا چاہوں گا کیا ایستما اور الرجیز میں کوئی فرق ہے دیکھیں جی فرق تو آبیسلی موجود ہے الرجی بہت سے مختلف قسموں کی ہوتی ہے جس میں سکن الرجی ہو گئے کہ کسی وجہ سے ریش ڈیویلپ ہو گئے یا بہت سارے اور بھی اس کے سمٹمز ہیں مگر یہ الرجی جب سانس کی نالیوں پر افیکٹ کرتی ہے تو اس کو انڈریکٹلی سمپل ورڈز میں دماغ آ جاتا ہے پر ہمارے لئے پرابلم یہ ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ویراست میں ملی ہوئی آپ کی جنیٹک پری ڈیسپزیشن ہے اور انوائرمنٹ میں کچھ ایسے الرجنز موجود ہیں جس سے ریاکشن ہوتا ہے آپ کی باڈی کا اور آپ کی سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور جب سانس کی نالی تنگ ہوتی ہے تو اس کے جو عام علامات اور عام سمٹمز ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس وجہ سے سامنے آتے ہیں اسی طرح سے دمے کے سلسلے میں عمر کو لے کر کافی خیالات پائے جاتے ہیں مختلف مثال کے طور پر کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بچپن میں ہوتی ہے اور بڑے ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ بڑا ہو جائے یا انسان اپنی عمر کا درمیانہ حصہ گزار دے تو اس کے بعد کبھی ایسٹمر ڈیولپ نہیں ہو سکتا ان باتوں میں کتنی سچائی ہیں دیکھیں جی جیسے آپ نے کہا کہ کچھ تھوڑی بہت اس کی بیک گراؤنڈ سے چاہی ہے کہ سب سے زیادہ کامن جو ہمیں ٹائم نظر آتا ہے وہ بچپن میں ہے جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ان میں الرجیز زیادہ ہوتی ہیں اور ان میں دمہ کی جو انسیڈنس ہے زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور ایک سگنفیکنٹ بچوں میں جیسے وہ اپنی ٹینیج یرز میں بارہ تیرہ چودہ اٹھارہ تک پہنچتے ہیں بہت سواروں میں دمہ کے سمٹمز ختم بھی ہو جاتے ہیں مگر کچھ پوپیلیشن میں وہ ختم نہیں ہوتے اور تراؤت لائف سپین رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ایک تو پیک بچپن میں آتا ہے اور ایک دوسرا پیک آتا ہے لیٹ ایڈالٹھوڈ میں یعنی کہ تھرٹی، فورٹی، ففٹی یرز کی ایج میں بھی ہمیں دمہ کے سمٹمز ایک اور پیک نظر آتا ہے کہ بہت ساتھ سمٹمز سامنے آتا ہے بالکل تو اگر یہ کہنا کہ اسی طرح سے یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر بچہ بڑا ہوگا تو اس کا دمہ ختم ہی ہو جائے بالکل جی کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی ہے مگر یہ انکاریجمنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے مگر کچھ لوگوں میں بیس تیس سال کے بعد دمہ دوبارہ آ جاتا ہے تو یہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے کہ ہم کسی میشورٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ آگے جا کے ہو گا یا نہیں ہوگا روح صاحب اسی طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ دمے کے کیسز میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے بلکہ ہر طرح کی الرجیز میں کوئی خاص وجہ اس کی اس کا بہت ساری سپیکیولیشنز اس میں ہیں جس میں بہت سارے بکہ یہ دنیا بھر میں موجود ہے ویسٹن کنٹریز میں بلکہ اور بھی زیادہ موجود ہے جتنا ہماری ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے اس کی وجوہات جو لوگوں نے ڈسکس کی ہیں اور جو ان کو لگ رہا ہے اس میں جو ہمارا موڈن لائف سٹائل ہے وہ ایک چیز بڑی سامنے آئی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں آلیجیز بچپن میں زیادہ ہوتی ہیں اور آستما کی کنڈیشن ہونے کے چاند سے زیادہ ہیں کہ موڈن لائف سٹائل ہے آپ کا کنڈیشننگ کا استعمال ہے آپ کی والٹو والٹ کارپٹنگ ہے اور اس طرح کے جو نئی چیزیں آئی ہیں وہ آپ کی نورمائٹ نورمال سے ہٹ کے پہلے وہ کھلے کمرے ہوتے تھے روشندان ہوتے تھے تازہ ہوا آ رہی تھے ہوا تازی ہوتی تھے آج کل تو اگر آپ کھٹکی کھولو گے تو اندر سے مٹی اور پولوشن اور آپ کو بسز ٹرکس کا دھوہ ملے گا تو وہ بھی پوسبل نہیں ہے تو ایک یہ وجہ اور دوسرا یہ کہ جو موڈن ڈائیٹ ہے وہ بھی کافی جیسے پروسسٹ فوڈ کی طرف آیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ می بھی اس وجہ سے دمہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسیڈنس بریس فیڈنگ کا پہلے پایا جاتا تھا وہ بھی کام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ می بھی اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسے سمال پوپیولیشن میں اس کی وجہ سے بھی دمے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی بچوں کی مدافیت صحیح طور پر ڈیولپ نہیں ہو پاتی وہ بھی ایک وجہ بن سکتے ہیں بلکل روح صاحب اسی طرح سے اگر ہم بات کریں وجوہات کی تو کون کون سی ایسی وجوہات ہیں یا بیرونی عوامل ہیں جو عموماً نظر آتے ہیں ان مریضوں کی زندگی میں اس میں ایکچولی کافی سارے گروپ ہیں جن کو الرجنز کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے آستما کے سمٹم سامنے آتے ہیں اور آستما کے اٹیک بھی عموماً ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ کومن میرے خال میں ہمارے ممالک میں ہمیں نظر آتا ہے وائرل انفیکشنز اور اسی وجہ سے ہمیں جو سیزنل پیک نظر آتا ہے کہ جی سردیوں میں اور چینج آف سیزن میں آتا ہے جو نومل لنگ کو اور آپ کے تھوڑ کے جو انفیکٹ کرنے والے وائرسز ہیں وہ ایک بڑا کومن ریزن ہے کومن ٹرگر ہے آستما کے اٹیک ہونے کا اس کے علاوہ بہت بہت سارے انڈور الرجنز پائے جاتے ہیں یعنی کہ گھر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کاپٹس ہے کاپٹ کے اندر ڈسٹ مائٹس ایک چھوٹے مائکروسکاپک کیڑے ہوتے ہیں نظر نہ آنے والے کیڑے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر والی مٹی میں موجود ہوتے ہیں اور عمومن یہ باہر نہیں پائے جاتے ہیں گھر کے اندر جہاں پہ چھاؤں ہیں ریلیٹیبلی تھوڑا ٹھنڈا محول ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اسی لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کاپٹس ہٹھا دیں کیونکہ کاپٹ میں یہ رہتے ہیں اور جتنا مرضی آپ اس کو کلین کرنے کی کوشش کر سکیں وہ پوری طریقے سے کلین ہو نہیں سکتا ہے تو ہم عمومن پیشنٹس کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ گھر میں اگر ایسی چیزیں ہیں یا بچوں کے پاس سٹف ٹوئیز بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ایک بڑا کامن ریزن ہے کہ ان کے اندر ڈسٹ مائٹس جمع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اینیمل ہیں مثلا کتے اور بلی کے اندر ان کے اندر بھی کچھ مائٹس پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آلیجیز ہوتی ہیں اور لوگوں کا آستھما ہوتا ہے پرندوں کا فر بھی ایک اور کامن ہے جن لوگوں کو بہت پرندوں کا شوق ہے گھر کے اندر پرندے رکھتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور مختلف کنڈیشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کچھ لوگوں کو سٹرونگ سمیلز یا پرفیومز کی وجہ سے ایک دم سے دمے کا اٹاک ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک اور کافی کامن ٹرگر ہے اس کا ٹراغ صاحب اسی طرح سے اندرونی عوامل کی اگر بات کی جائے تو اکثر نفسیاتی کیفیت کی بھی بات کی جاتی ہے کہ کوئی شخص اگر اسٹریس میں ہو یا اگر مریضوں سے بات کریں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بدحضمی ہوتی ہے تب دمے کا اٹاک ہوتا ہے بلکل آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا انگزائیٹی اور سٹریس ایک کامن ٹرگر ہے آستما کا اس کے علاوہ میڈیکل کنڈیشنز کچھ ایسی ہیں کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو آستما کے اٹاک کو لاتی ہیں کہ عموما کہا جاتا ہے کہ جو آستماٹک پیشنٹ ہے جس کو آکیوٹ آستما ہوتا ہے اس میں کچھ ہارٹ کی ایک بڑی کامن دوا ہے بیٹا بلوکرز جو ہارٹ کے لئے بہت اچھی ہیں ہارٹ آٹاک میں دی جاتی ہیں ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دمے کا اٹاک ہو سکتا ہے تو جو بھی آستما کا پیشنٹ ہو تھوڑی احتیاط سے بیٹا بلوکرز کا استعمال کرنا چاہیے آسپرین ایک جو بڑی کامن دوا ہے اس سے بھی کچھ سمال مائنورٹی کے پیشنٹس میں دمے کے اٹاک ہوتے ہیں راست اب آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ بیٹا بلوکرز کی وجہ سے یا جو ہائپرٹنسیف پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو جب کبھی کوئی بھی شخص علاج کروان ہے اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے چاہے کارڈیولوجسٹ کی بات کی جائے چاہے پلمنالوجسٹ کی بات کی جائے چاہے کوئی اور سپیشلسٹ ہو تو کیا یہ اہم ہے کہ پوری ہسٹری سے آگاہ کیا جائے کیونکہ عموماً لوگ جب جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ شکایت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آئے ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں اور جو معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں یا ماضی میں چلتے رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا یہ تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور ہر فیزیشن کا یہ فرض ہے کہ جو پہلی مرتبہ ایک پیشنٹ سے ملے اور بڑی ڈیٹیل ہسٹری کیونکہ یہ ساری چیزیں کہ جی وہ بچپن میں کیا چیزیں کن چیزوں سے آلیجی تھی کون سی دوائے سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے بہت اہم ہے کیونکہ اگر فر ایکزامپل اکیوٹ آستما کا پیشنٹ ہے جو بیٹا بلوکرز اس کے لئے سوٹبل نہیں ہے اگر عموماً عام دوا میں کوئی جنرل فیزیشن یا کوئی کارڈیولوجس ان کو بغیر پوچھے دے دے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے سویر آستما کا اٹیک ہو تو دی جا سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں دی جا سکتی مگر احتیاط سے جی رفض صاحب اسی طرح سے اگر ہم بات کریں علامات کے حوالے سے تو آپ نے بتسکرہ کیا تھا سانس کی تنگی کا کس طرح کی تنگی ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اور کوئی ایسی علامات ہیں یا اور کوئی ایسی الرجیز ہیں جن کا تعلق دمے کے ساتھ ہوتا ہو اور وہ سامنے آ سکتی ہوں دیکھیں جی سب سے زیادہ زیادہ کومن جو علامات ہوتے ہیں جو ہمیں مریض بتاتے ہیں وہ کچھ بچوں میں تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں بڑوں میں تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں بچپن میں بچے تو نہیں بتا سکتے جو ان کی مدرز ہیں یا جو ان کی اٹینڈنٹس ہیں وہ بچہ جو ہے کھانستہ بہت ہے اور عموما یہ رات کے وقت ان کی کھانسی ورسن بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور یہاں پسلیاں چڑھنا ایک یہ بڑی کومن ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ جی رات میں کھانسی ہونا اور اس کی وجہ سے سانس ہونا پسلی چڑھنا تو یہ کومن علامت ہے بچوں میں آستما کے جو آپ کے بڑے لوگ اڈلٹس یا ٹینیجرز اور اس سے زیادہ عمر کے آتے ہیں ان میں سانس میں رکاوٹ کہ کھل کے سانس نہیں آتا وہ عموما ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ سانس آتا ہے مگر پورا لگتا ہے کہ سانس آنی رہا ہے یہ اندر پھساوا ہے اندر پھساوا سانس ہے اس کے علاوہ جب سویر اٹیک ہوتا ہے تو سانس لینے میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے کچھ لوگوں میں کھانسی ایک علامت ہے آستما کے کہ کھانسی ہوتی ہے وہ سیزنل کھانسی ہوتی ہے اور وہ کھانسی کے جو اٹیک ہے وہ دو چار دن میں نہیں ٹھیک ہوتا وہ چند ہفتوں ہوتا کئی مرتبہ مہینے دو مہینے تک بھی چلا جاتا ہے وہ ہے کچھ لوگوں میں یہ آئیسولیٹڈ سیمٹم زیادہ ناک یا گلے کی طرف موجود ہوتے ہیں کہ سیزن چینج ہوا یا تھنڈے سے گرم موسم میں گئے یا ایسی والے کمرے سے باہر نکلے ایک دم سے گرمی تھی یا اچانک جو ٹیمپریٹر کے جو ویرییشن آتی ہے اس میں ایک دم سے ان کو چھیکیاں آنا شروع ہو جاتی ہے یا ان کو نزلہ ہوتا ہے یا ناک بند ہوتا ہے کبھی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں یہ سارے ایلرجی کے سمٹمز ہیں جو آستما کے ساتھ عموماً کومنلی پائے جاتے ہیں ان آئیسولیشن بھی یہ ہو سکتے ہیں اور آستما کے ساتھ بھی ہوتے ہیں عموماً آستما والے پیشنٹس میں عموماً ساری ہسٹری میں یہ سارے علامات بہت کامن ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے روح صاحب میں ہمیں تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوڑی سی کمیشنر بریک کا بریک سے واپس آ کر آستما کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈاس